یہ پانچویں چیزی اس کے بعد یا ربے یا ربے بولتا ہے جانتے ہیں یا ربے یا ربے کیوں کہا گیا ہے ہاں اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کا حوالہ اگر بندہ دے دے تو اللہ کا دریہ رحمت جوش میں آ جاتا ہے جانتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی صفت کونسی ہے صفتِ ربوبیت اللہ کی سب سے بڑی صفت صفتِ ربوبیت ہے اور اسی صفت کے حوالے سے حضرتِ آدم نے اور ہوا نے دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی غلطی ہوئی کہا گیا تھا بھئی پوری جنت کے اندر گھومو پھرے بھاؤ پھیو لیکن دیکھو اس درست کے قریب مت جانا چلے گے بعد میں اپنی غلطی کا حساس ہوا انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ کے بتانے پر ربوبیت کا حوالہ ربوبیت کا حوالہ دیا اللہ کا دریہ رحمت جوش میں آ گیا اور آدم و ہوا دولوں کو اللہ نے ماف کر دیا فتاب آ لہی تحبہ قبول ہو گئی شیطان نے دیکھا ہے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے آدم نے ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی دعا قبول ہو گئی لاؤ میں بھی اس صفت کے حوالے سے میں بھی ایک دعا مانگ لوں ہاں شیطان نے بھی دعا مانگ لی ہاں شیطان نے بھی ایک دعا مانگ لی کہاں ہے سورہ حجر میں ہے چودہ میں پارے میں کہتا ہے اے میرے رب میرے بھی ایک دعا ہے ربوبیت کا حوالہ شیطان بھی دے رہا ہے اور ایک دعا مانگ رہا ہے ربوبیت کے حوالے سے اے میرے رب میری ایک دعا تو بھی قبول کر لے تو قبول کر لے باقی کیا تیری دعا ہے میری ربوبیت کے حوالے سے مانگ رہا ہے بول کیا مانگتا ہے اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول ہوئی جا تو نے میری ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت آدم و حوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور قبول ہوئی تو شیطان نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی کی قبول ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ہم وسیلہ درمیان میں نہیں تھے اے میرے رب مجھے قیامت تک محلت دے یہ شیطان کی دعا ہے تو اس نے بھی ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی یہ اتنی بڑی صفت ہے یہی وجہ ہے کہ سور فاتحات جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی نہ تو مقتدی کی نہ امام کی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم ذات کے ساتھ کس صفت کو کمبائن کیا اسی صفت کو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنی ربوبیت کے حوالے سے کیا اور ایک بات اور بتا دوں کہ اہدِ الست کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں نہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَمِمْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُورِمْ زُرِّيَّتَمْ وَاشَدْهُمْ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے حوالے سے وعدہ لیا کہ یہ اقرار کرو کیا تم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میں تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب وہاں موجود تھے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہدِ الست کے اندر اسی صفت کے حوالے سے اپنا تعارف کر آیا تھا اور اللہ کی سب سے بڑی صفت سب سے صفت عام صفت یہ صفتِ ربوبیت اس کے حوالے سے جو دعا ماتتا ہے اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے دیکھیں یہاں اسی ربوبیت کا حوالہ ہے یا ربے یا ربے اے میرے رب اے میرے رب کتنی چیز ہوگئی سفر لمبا سفر بال بکھرے ہوئے کپڑے غبار آلود ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور چھتی چیز یا ربے یا ربے پکار رہا ہے ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہے دعا قبول ہونی چاہیے کی نہیں لیکن نہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ اس کا پینہ حرام وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ اور اس کا کپڑا حرام وَغُزِّيَ بِالْحَرَامُ اور اس کی پرورش ہی حرام ہم رزق سے ہوئی ہے فان نا اس تجابو لے داری تو اس کی دعا پکن کر قبول کی جا سکتی ہے اللہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ رزق ہے حرام دعا قبول نہیں ہوتی اگرچہ آدمی ربوبیت کا حوالہ دے آج دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی کہ یہ آپ نے ڈیپ میں جا کر کے سوچا ہے موسیقی موسیقی